اسلام علیکم دوستو کیا حال چالوں میں دا خیریا سے ہوں گے آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں ساکھے ویلوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید اسی طرح کے ویلوگ آپ تک پہنچتے رہے تو بہت ہی زبادہ ویڈیو نے جا رہی ہے کیونکہ ویڈیو میں ہم آپ کو وہ فارمولا وہ ٹکھو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کام لوگ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں برسات کے موسم چال رہے ہیں برسات چال رہی ہے تو اس برسات کے موسم میں ہمیں اپنے جانوروں کے لیے سرسو کا تیل استعمال کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے ویڈیو کے اندر اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ اس میں بتائیں گے ٹیف اس میں بتائیں گے باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں تو ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو لیک چلتے ہیں ویڈیو کی طرح آج دوستو پہلے کی طرح بہت زبادہ سے ویڈیو نے جاری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے مونسون بارشوں کی وجہ سے جناب ہم اپنے جانور کو سرسو کا آئل استعمال کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے یہ ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے پہلے ہم دو تین آئل کی قسمیں بتاتے ہیں اور اس کے فوائد بتاتے ہیں جانوروں کے لئے ویسے تو جو سرسو کا آئل ہے عام روٹین میں جو گبن جانور ہے خاص طور پر اس کے لئے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے جیسا جب پریکنسی میں تین مہینے گزر جاتے ہیں اپنے جانور کو تو یہ آپ سلسلہ شروع کر دیں سرسو کے تیل کا ہے آئل کا ہے یہ آپ پھلانا شروع کر دیا کریں سو سو گرام کر کے جتنا مرضی آپ جو ہے اپنے مقدار کی حساب سے پھلائیں انشاءاللہ آپ کا جو جانور ہے بہت زبدیست تیاری اس کی ہوگی جانور کی اور اس کا ہوانہ اور اس کی چوائی اور اس کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں بہت سارے فوائد ہیں اس کے تو سرسو کا آئل جب بھی آپ کا دل کرے آپ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن بارشوں میں کروا سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے تو دوسر نمبر پہ آگیا جو زیتون کا تیل ہے اگر آپ زیتون کا تیل استعمال کرواتے ہیں تو وہ جو پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جانور کو جو چیچڑ لگتے ہیں اور جو میدے کا پرابلم ہوتا ہے زیتون کے تیل سے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ زیتون کا تیل استعمال کروا سکتے ہیں تو زیتون کے استعمال کروایا کریں آئل بہت ہی زبردست ہوتا ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور تیسو نمبر پہ آگیا تیلوں کا تیل یہ میں آپ کو اقسام بتا رہا ہوں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو سرسو کا آئل ہے وہ کیوں نہیں استعمال کروا سکتے تو جناب آپ تیلوں کا تیل سردیوں میں گربیوں میں دونوں موسموں میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں سردیوں میں بہت زبردست ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر انرجی ہوتی ہے پاور ہوتی ہے اور بہت ساری طاقت ہوتی ہے اس کے اندر تو اب چلتے ہیں سرسو کے آئل کی طرف کہ جیسا کہ آپ دیکھنے ہیں ابھی بھی بارشوں کا موسم جاری ہے موسم جو بارشیں لگی ہوئی ہیں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ تو اس کے اندر ہم سرسو کا تیل جو جانور کو استعمال کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے تو میرا بھائی اس موسم میں آپ نے ہرگز نہیں اپنے جانور کو سرسو کا آئل استعمال نہیں کروانا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موسم میں جب موسم رگلر جو بارشی ہوتی ہیں رہتی ہیں اس کے اندر آپ اگر سرسو کا آئل استعمال کروائیں گے تو جو جانور کے کھانے پینے کا میدے کا جو اس کا نظام چال رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا جو جانور کا میدہ ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا بدعزمی پیدا کرے گا بدعزمی کی وجہ سے جو ہے اور بہت سارے بیماریاں لاکھ ہو سکتی ہیں جانور کے اوپر اس لئے آپ جو موسم کے بارشیں لگی ہوئی ہیں اس میں ہرگز استعمال نہ کروائیں سرسو کا آئل آگے پیچھے آپ جتنا مرضی استعمال کروا سکتے ہیں گبن جانور کے لئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا آپ اپنی جانور کو پھلا سکتے ہیں پھلایں تاکہ آپ کا جانور اچھا تیار ہو سکے تو یہی ہے آج کی ہماری ویڈیو امیدہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں کومیٹس کے ذریعے آپ بھی بتائیں مجھے کہ آپ نے کبھی جو ہے یہ تینوں جو میں نے آپ کو تیل بتائیں استعمال کروائیں ہیں کہ نہیں کروائیں کروائیں ہیں تو آپ کو اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوگا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا آئیں آج دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو امیدہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومیٹس کرنا لائک کرنا اگر چینل اپنے سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کرنا نہ بولیے گا کسی پہ کرتے ہیں اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ